شفیق شجات گوشت بیچنے پر پابندی ہے ہمارے ملک میں گوشت بیچنے والے کساب بھی اس بات سے واقف نہیں ہیں آخر وہ کیا خاص وجہ ہے جس بنا پر ان دو دنوں میں گوشت فروخت کرنے پر پابندی ہے اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ان دو دنوں میں گوشت فروخت کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کے سالن کو بڑے شوق سے تناول فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کے سالن کو کھانوں کا سردار بھی قرار دیا ہے ایک روایت کے مطابق قابیل نے حابیل کا خون منگل کے دن کیا وہ دو دن تک حابیل کی لاش کو لے کر پھرتا رہا یہ روح زمین پر پہلا خون تھا جو بہایا گیا لہذا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے دو دن خون بہانے اور گوشت بیچنے پر پابندی ہے کیا ہم اس روایت کو درست مان لیں؟ جی بلکل نہیں کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں منگل اور بدھ گوشت بیچنے کا ناغہ کیا جاتا ہو دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر صدر ایوب کے دور حکومت تک وطن عزیز میں گوشت بیچنے کا کوئی ناغہ نہیں کیا جاتا تھا صدر ایوب کے دور میں تمام حالات و واقعات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قصاب حضرات منگل اور بدھ کو گوشت نہیں بیچا کریں گے ان دو دنوں میں وہ جانور خریدا کریں گے اور بکیہ دنوں میں گوشت فروخت کیا کریں گے اور پھر حکومت وقت کی جانب سے اس حکم کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی گئی لہٰذا جو قصاب ان دو دنوں میں گوشت فروخت کرتا اسے حکومت وقت کی جانب سے جرمانہ کیا جاتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشت بیچنے اور خریدنے والے تمام لوگ اس بات کو ذہنوں میں بٹھاتے اور قبول کرتے چلے گئے کہ منگل اور بدھ کو گوشت کا ناغہ ہوتا ہے تو جی ہاں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی گر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکبان اللہ حافظ